آسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کا دوست فرحان تو دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں دنیا کی سب سے مشہور فوڈ چین کے لوگوں میں دکھنے والے انکل کا نام کرنل ہارلینڈ سینڈرز ہے اپنی پوری زندگی انہوں نے مزدوری کر کے گزاری لیکن پورے 65 سالوں کے بعد ایسا کیا ہوا جس نے ان کی زندگی بدل ڈالی کامیابی کے اس سفر میں انہوں نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا اور آخر کر ان کی اپنی ہی کمپنی نے ان پر کوڈ کیس کیوں کیا تھا دوستو ہارلینڈ سینڈرز 9 ستمبر 1890 کو انڈیانا کے شہر ہینری ویل میں پیدا ہوئے جب یہ چھ سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے ان کی ماں کو پیسے کمانے کے لیے سارا دن گھر سے باہر رہنا پڑتا تھا اسی وجہ سے چھوٹی سی عمر میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو پالنے کی ذمہ داری آگئی تھی صرف سات سال کی عمر میں ہی یہ بریڈ اور ویجی ٹیبل پکانے میں ماسٹر ہو گئے تھے لیکن جب ان کی ماں کی سیلری سے گزارہ مشکل ہو گیا تھا تو ہارلینڈ سینڈرز نے دس سال کی عمر میں ایک فارم پر جانوروں کو چارہ ڈالنے کی جوب شروع کر دی تھی یہ ہارلینڈ کی زندگی کی پہلی جوب تھی اتنی کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کا دل کام پر نہیں لگتا تھا جس وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا جب ہارلینڈ بارہ سال کے ہوئے تو ان کی ماں نے دوسری شادی کر لی ان کے سٹیپ فادر کا ان کا بچوں کے ساتھ رہنا بلکل پسند نہیں تھا جس وجہ سے آئے دن گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے آخر وہ دن آ گیا جب ہارلینڈ کو ان کی ماں سے دور کر دیا گیا وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ایک رشتے دار کے گھر میں رہنے لگے ہارلینڈ نے اپنے بھائیوں کو پالنے کے لیے ایک بار پھر فارم پر نوکری شروع کر دی صبح چھے بجے جانوروں کو چارہ ڈالتے اور پھر تیار ہو کر سکول جاتے اور شام کو مکعی چھیلتے تھے اتنا ٹائٹ شکڈیول ہونے کے باوجود وہ یہ سارے کام اکیلے ہی کرتے تھے اسی دوران ہارلینڈ پر ایک اور مسئیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا وہ صحیح طریقے سے پڑائی نہیں کر پاتے تھے جس کی وجہ سے انہیں سکول سے نکال دیا گیا ایک انٹرویو میں ہارلینڈ نے بتایا تھا کہ اصل میں انہیں الجبرا سمجھ نہیں آتا تھا اگلے دو سالوں تک ہارلینڈ نے فارم پر نوکری جائی رکھی اب خرچہ پورا کرنا مشکل ہو گیا تھا ہارلینڈ میں جانے آ چاہتے تھے اسی وقت ان کی عمر صرف سولہ سال تھی جبکہ ہارلینڈ میں جانے کے لیے زیادہ عمر کی ضرورت تھی ہارلینڈ نے کاغذوں میں جھوٹی عمر دکھائی اور ہارلینڈ جوئن کر لی آخر کچھ سالوں کے بعد اسے سکون ملا ہی تھا کہ ایک اور مسئیبت آ پہنچی ہارلینڈ میں رہنے کے سال بعد جب انہیں اس کی اصل عمر پتا لگی تو اسے ہارلینڈ سے نکال دیا گیا آرمی سے نکلنے کے بعد ہارلینڈ صرف ستارہ سال سے لے کر تئیس سال کی عمر تک ہارلینڈ کی زندگی میں بہت اپسن ڈاؤنز آئے اسی پیریٹ کے دوران ان کی شادی بھی ہوئی اسی پیریٹ کے دوران کبھی انہیں سٹریٹ کار کنڈکٹر کے طور پر دیکھا جاتا تو کبھی انہیں ریل روڈ فائر مین کی نوکری کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہارلینڈ نے کوئی ایسی نوکری نہیں جو ہارلینڈ نے نہ کی ہو انچورننس، سیلزمین، لایر، سٹیم بورڈ اپریٹر حتیٰ کہ اس نے ٹائر بیچنے کا کام بھی کیا کبھی اسے نوکری سے نکال دیا جاتا کبھی وہ خود نوکری چھوڑ دیتا اسی دوران اس کی وائف جوسفین بھی اس کو چھوڑ کر جلی گئی کیونکہ وہ بھی ہارلینڈ کے کریئر سے تنگ آ گئی تھی تئیس سال کی عمر میں یعنی کہ انیس سو چوبیس میں ہارلینڈ کی ملاقات کینٹکی آئل کمپنی کے جنرل مینجر سے ہوئی اس نے ہارلینڈ کو ایک گیس سٹیشن چلانے کی آفر دی اپنے حالات کی وجہ سے ہارلینڈ نے یہ آفر فوراں قبول کر لی شروع کے دنوں میں گیس سٹیشن کی سیل بہت ڈاؤن ہوا کرتی تھی لیکن پھر ہارلینڈ نے وہاں آنے والے کسٹمر کی آو بھگت کرنا شروع کر دی کسٹمر کی اس کیئر کی وجہ سے گیس سٹیشن کی سیل تین گناہ بڑھ گئی ایک بار پھر سے ہارلینڈ کو اپنی زندگی میں خوشیاں نظر آنے لگی ابھی خوشیوں کے دن شروع ہی ہوئے تھے کہ ایک بار پھر اس کی قسمت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا امریکہ سمیت پوری دنیا کو اکنومک ڈپریشن نے گھیر لیا جس کی وجہ سے ہارلینڈ کی گیس سٹیشن کی سیل اتنی کم ہو گئی کہ گزارہ کرنا مشکل ہو گیا کینٹکی گیس کمپنی نے ہارلینڈ سے وہ گیس سٹیشن واپس لے لیا یوں ایک بار پھر ہارلینڈ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھا اب ہارلینڈ 48 سال کا تھا ایک بار پھر ہارلینڈ جو بلیس ہو گئے 1930 میں شیل کمپنی نے ہارلینڈ کا اکسپیرینس دیکھتے ہوئے ایک بار پھر انہیں گیس سٹیشن چلانے کا موقع دیا یہ اوفر دیکھتے ہی ان کو ایک بار پھر اپنی ڈوٹی امیدوں کو بچانے کا موقع ملا انہوں نے فوراں یہ اوفر ایکسپٹ کر لی سیل بڑھانے کے لیے ہارلینڈ نے دوبارہ کسٹمر کیئر کرنا شروع کر دی کیونکہ سٹیشن ہائیوے پر مجود تھا وہ وہاں پر آنے والے کسٹمر کو مختلف چیزیں بنا کر کھلاتے تھے اس وقت اس کے اپنے روم میں ایک ڈائننگ ٹیبل رکھی تھی جس پر چھے لوگ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے تھے پہلے تو لوگ اس کی ہورڈ کوکیز، کنٹری ہینڈز اور سٹرنگ بینز بہت پسند کرتے تھے لیکن بعد میں اس کے مینیوں میں فرائیڈ چکن بھی ایڈ ہو گیا ان کی فرائیڈ چکن اتنی فیمس ہو گئی کہ انہوں نے گیس سٹیشن کے ساتھ ایک پورا ریسٹرون کھول لیا جس میں پورے ایک سو بیالیس لوگ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے تھے اس ریسٹرون کو ہارلینڈ سینڈر کوٹ اینڈ کیفے کا نام دیا گیا جہاں لوگ گزرتے وقت کھانا کھاتے تھے وہاں لوگ دور دور سے اس کیفے کا رکھ کرنے لگے اسی دوران ہارلینڈ کو ایک اور چیلنج کا سامنا کرنا پڑا پہلے فرائیڈ چکن کو بنانے میں تیس منٹ لگتے تھے جس کی وجہ سے کسٹمر کو بہت ویٹ کرنا پڑتا تھا اور اسی مسئلے کی وجہ سے ہارلینڈ کے سینڈر کا ایمیج بہت خراب ہو رہا تھا اس مسئلے کے حل کے لیے ہارلینڈ نے ایک نئی ٹرک ازمائی اس ٹرک میں ہارلینڈ نے چکن کو پین میں فرائی کرنے کی بجائے پریشر کوکر میں فرائی کیا یہ ٹرک کام کر گئی تیس منٹ میں بننے والی فرائیڈ چکن صرف آٹھ منٹ میں تیار ہو جاتی تھی ہارلینڈ اپنے ریسٹرون سے خاصا خوش تھے دن بہ دن فرائیڈ چکن کی ریسپی کو امپروف کرتے رہے اور پھر انیس سو انتالیس میں ورلڈ ورلڈ ٹو شروع ہو گئی اور ایک بار پھر امریکہ کو اکنومک کرائیسز نے گھیر لیا اسی وجہ سے ہارلینڈ کے ریسٹرون میں لوگوں کا رش بہت کم ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے گھر سے نکلنا بند کر دیا حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ہارلینڈ کا گزارہ کرنا مشکل ہو گیا اسی وجہ سے انیس سو بیالیس میں جب ہارلینڈ باون سال کے تھے تب انہوں نے ہارلینڈ سینڈر کوٹ اینڈ کیفے کو تالہ لگا دیا انیس سو پنتالیس میں جب ورلڈ ورلڈ ٹو ختم ہوئی ہارلینڈ نے ایک بار پھر ریسٹرون کھولنے کا فیصلہ کیا اس وقت نہ تو ان کے پاس اتنے پیسے تھے اور نہ ہی وہ اتنا کام خود کر سکتے تھے تو انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کینٹگی کے شہر چورج ٹاؤن کے ہائیوے پر ایک ریسٹرون کھولا اس ریسٹرون سے اتنی زیادہ ترقی کر لی کہ کینٹگی کے گورنر نے انہیں کرنل کے عزاز سے نوازا وہ دن تھا جس کے بعد سے ہارلینڈ کو کرنل ہارلینڈ سینڈرز کہا جانے لگا جس دوست کے ساتھ مل کر انہوں نے ریسٹرون کھولا تھا اس کے ساتھ بات نہیں بنی تو کرنل ہارلینڈ سینڈرز نے اسے پیسے دے کر ریسٹرون اپنے نام کر لیا اور کرنل ہارلینڈ سینڈرز کی فرائیڈ چکن کی فیمس ہوتی جلی گئی ایک کرنل ہارلینڈ کو ایک دن ایک ریل اسٹیٹ ایجنٹ کی کال آئی جس نے ان کو ریسٹرون بیچنے کی بہت اچھی اوفر دی وہ کرنل ہارلینڈ کا ریسٹرون ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ڈولر میں خریدنا چاہتا تھا وہ ایجنٹ یہ اوفر دیتا رہا لیکن کرنل ہارلینڈ منع کرتے رہے یہی ایک اور مسئبت آ گئی چھے مہینے بعد گورمنٹ نے ایک نیا ہائیوے پرجیکٹ لانچ کیا جس کی وجہ سے ساری ٹریفک جہاں سے بائی پاس ہو کے نائنٹی پرسنٹ ٹریفک ختم ہو گئی ایسے ہی ان کی سیل بھی نائنٹی پرسنٹ ٹوٹ گئی اب کرنل ہارلینڈ کے پاس کوئی اور اپشن نہیں بچا تھا جو ایجنٹ ایک لاکھ چونسٹھ ہزار ڈولر میں ان کی اوفر دے رہا تھا اب وہ اسی ہزار ڈولر میں بھی خریدنے پر راضی نہیں تھا آخر کر جیسے کیسے کر کے پجتر ہزار ڈولر میں کرنل ہارلینڈ نے یہ ریسٹرون سیل کر دیا اس وقت کرنل ہارلینڈ کی عمر پینسٹھ سال تھی ان کے پاس سوشل سیکیورٹی کے ایک سو پانچ ڈولر کے علاوہ کمانے کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا زندگی میں اتنی نکامیاں دیکھنے کے بعد کرنل ہارلینڈ کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کیوں نہ اپنی فرائیڈ چکن کی ریسپی کو فرینچائز کیا جائے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ریسپی کو کینٹکی فرائیڈ چکن کے نام سے ریجسٹر کیا وہ اپنی دوسری وائف کے ساتھ مل کر اپنی کار میں ایک ککر اور چکن کے ساتھ مل کر امریکہ کے مختلف ریسٹرون میں وزٹ کرتے تھے وہاں ان کو اپنی چکن پکا کر کھلاتے اگر وہاں کے ہوتل کے مالک کو ان کی چکن کی ریسپی پسند آتی تو ہاتھوں ہاتھ وہ اس کے رائٹ خرید لیتا تھا ہر ایک چکن پر کرنل ہارلینڈ کو چار سنٹ دیے جاتے تھے کرنل ہارلینڈ اپنی کار میں گھومتے گئے اور اپنی ریسپی کا نیٹ وک بڑھاتے گئے کرنل ہارلینڈ نے اپنے انٹرویو میں بتایا تھا کبھی انہیں راتیں بھی اپنی کار میں گزارنی پڑتی تھی جہاں کرنل ہارلینڈ کی ریسپی کینٹگی میں مشہور تھی اب وہ پورے امریکہ میں کرنل ہارلینڈ کے چرچے ہونے لگے جب آٹھ سال کے بعد جب وہ تہتر سال کے ہوئے تو وہ چھے سو سے بھی زیادہ ریسپی کو اپنی فرانچائز دے چکے تھے کیونکہ اب ان کی ایج بہت زیادہ ہو چکی تھی کیونکہ اب وہ یہ سب کچھ مینج بھی نہیں کر پا رہے تھے اسی وجہ سے انیس سو چونسٹھ میں انہوں نے کی ایف سی کوپوریشن کو کینٹکی کے ایک بزنس مین کو سکسٹین پوائنٹ فائیو ملین ڈالر میں سیل کر دیا جو کہ ایک ارب چوبیس کروڑ روپے بنتے ہیں لیکن اس ڈیل میں یہ تیپ آیا کہ کی ایف سی کے لوگوں میں ہمیشہ کرنل ہارلینڈ کی تصویر لگی رہے گی اور کرنل ہارلینڈ کی ایف سی کی طرف سے ٹی وی انٹرویوز میں جائیں گے یعنی کہ کی ایف سی چلائے گا کوئی اور لیکن ان کا فیز کرنل ہارلینڈ سینڈر ہی رہیں گے جس وجہ سے ان کو دو سو پچاس ڈالر کی سیلڈی پر رکھا گیا آپ کو یہ بتا دوں کہ جس کمپنی نے کی ایف سی کو ان سے خریدا تھا بعد میں انہوں نے ریسپی کو چینج بھی کیا جس وجہ سے انہوں نے کمپنی کو کوٹ میں سو کر دیا ان کا کہنا تھا کہ جس ریسپی کو انہوں نے بنایا ہی نہیں ہے اس پر ان کی فوٹو لگا کر کیوں بیچا جا رہا ہے اسی مسئلے کو لے کر انہوں نے گصے میں آ کر اپنی بیوی کلاوڈیا سینڈر کے نام پر شیل بی ویل میں ایک ریسٹرون کھولا جہاں پر اوریجنل کی ایف سی کا منیو رکھا لیکن یہ بات ان کی اپنی بنائی گئی کمپنی کو بلکل اچھی نہیں لگی انہوں نے کرنل ہارلینڈ کو کوٹ میں سو کر دیا کوٹ میں کہا گیا کہ کرنل ہارلینڈ سینڈر یہ ریسٹرون نہیں چلا سکتے جس کی وجہ سے انہیں کلاوڈیا سینڈر کیفے بیچنا پڑا لیکن آج بھی وہ ریسٹرون کلاوڈیا سینڈر ڈائنر ہاؤس کے نام سے مشہور ہے یہ دنیا کا واحد نون کی ایف سی ریسٹرون ہے جہاں کی ایف سی کی اوثورائز فرائز چکن سیل کی جاتی ہیں نوے سال کی عمر میں کرنل ہارلینڈ کی مشکل ترین زندگی ختم ہو گئی امید ہے دوستو آج کی میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اپنا بہت بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ